بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ہم اور ہماری صحت کی طرف سے خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گردے کی بیماریوں سے بچنے کے قدرتی طریقے کے مطلق تفصیل سے بتائیں گے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت یا گردے کے افعال تیس سے چالیس سال کی عمر کے بعد قدرتی طور پر کم ہو جاتے ہیں تیس سال کی عمر کے بعد گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت دس فیصد کم ہو جاتی ہے لیکن اگر زندگی کے آغاز سے ہی گردوں پر بوجھ زیادہ ہے تو بھراپے میں یا بھری عمر میں جا کر گردوں کی بیماریوں کے خطرات بھر جاتے ہیں گردوں کی بیماریوں سے بچنے کے لئے گردتی طریقے درزیل ہیں زیادہ تر کیسیز میں ایسا ہوتا ہے کہ زیابیتس، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے گردے کی بیماری پیدا ہوتی ہے تقریباً پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو زیابیتس کی وجہ سے گردے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس لئے زیابیتس کے مریضوں کو اپنے گردوں کا بقاعدہ معاینہ کرواتے رہنا چاہیے وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے جیسے کہ ایک سو چالیس پٹہ نوے ان کو گردوں کی بیماریاں ہونے کے مواقع یا خطرات زیادہ ہوتے ہیں شگر لیول، زیابیتس اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے صحت بخش خوراک استعمال کریں ورزش کریں اور بقاعد کی صدویات استعمال کریں تاکہ گردوں کی بیماریوں سے بچا جا سکے نمک کا استعمال کھانے میں سوڈیم کی مقدار بڑھا دیتا ہے اس سے نہ صرف بلڈ پریشر بھر جاتا ہے بلکہ گردے میں پتری کا بھی سبب بنتا ہے اس لئے اپنی خوراک میں نمک کا استعمال کام کریں زیادہ مقدار میں پانی پیئے مختلف فلوئیڈ کے استعمال سے جسم ہائیڈریٹیڈ یعنی پانی سے بھرپور رہتا ہے اس طرح یہ گردوں کو جسم سے سوڈیم، یوریا اور دوسرے زہیلے مرکبات باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے اور گردے کی بیماریوں کی خطرات کم کر دیتا ہے صحت مند گردوں کے لئے کم از کم ایک دن میں چار سے چھ گلاس پانی پینا چاہیے وہ لوگ جن کے گردے میں پہلے ہی پتری ہوتی ہے انہیں دو سے تین لٹر پانی پینے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ مزید پتری نہ پیدا ہو گردوں کا سب سے اہم کام خون کو فیلٹر کرنا ہے جب فیلٹریشن کا پروسس مکمل ہو جاتا ہے تو زائد پانی اور فالت مرکبات یورینیری بلیڈر میں جمع ہو جاتے ہیں جو کہ خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ بلیڈر میں فشاب جمع ہو جاتا ہے جب بلیڈر میں ایک سو بیس سے ایک سو چاس میں لٹر فشاب جمع ہو جائے اور آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں تو بلیڈر اپنی کپیسٹی سے زیادہ کھچ جاتا ہے اس طرح یہ گردوں کے فیلٹریشن کے طریقے کار پر اثر انداز ہوتا ہے اور گردے میں پتری پیدا کرنے کے خطرات رکھتا ہے تقریباً ہماری جسم کے اندر کے تمام طریقے کار اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم کیا خوراک کھاتے ہیں اگر آپ زیادہ غیر متوازن جانک اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کریں گے تو آپ کے عزاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں گردے بھی شامل ہیں اپنے کھانے میں صحت بخش غزاؤں کا استعمال کریں خاص طور پر وہ غزائیں استعمال کریں جو آپ کے گردوں کو طاقت بخشیں جیسا کہ مچھلی اسپریگس وغیرہ فلو میں تربوز مالٹر لیمو گردوں کی صحت کے لئے فائدہ مند ہیں تازہ جوسز کا استعمال بھی گردوں کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہے زیادہ الکوہل کا استعمال یا الکوہل کی زیادتی جسم میں الیکٹرولائٹس کو غیر متوازن کر دیتی ہے اور ان ہارمونز کے کنٹرول کو بھی متاثر کرتی ہے جو گردوں کے افعال کو بڑھاتے ہیں سگرٹ نوشی کا تعلق براہ راست گردوں کے مسائل سے نہیں ہے لیکن یہ بھی گردوں کی گردگی اور افعال کو متاثر کرتی ہے ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مٹاپا بھی گردے کے مسائل پدا کرتا ہے جتنی بھی ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ سب فلٹریشن کے لئے گردوں سے گزرتی ہیں دوائیوں کی بہت زیادہ مقدار یا وہ دوائیں جن کے بارے میں آپ اگاہ نہیں ہیں اور ان کا استعمال کر رہے ہیں وہ گردوں پر زیادہ مرکبات کی مقدار بڑھا دیتی ہے اس لئے خوش سے ادویات کے استعمال نہ کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ بہترین ویڈیو کے ساتھ